ناظرین اکرام دماغ کو انسان پر حکمران کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ ہمارے جسم کو صحیح طریقے سے کام کرنے اور صحت مندانہ ایکٹیوٹیز کے لیے دماغ کا صحیح کام کرنا انتہائی ضروری ہے پھر چاہے وہ جاگنے کی حالت میں ہو یا سونے کی حالت میں اکثر اوقات نیجی یا معاشرتی پریشانیاں انسان کو نفسیاتی مسائل سے دوچار کر دیتی ہیں اور ان پریشانیوں سے ملنے والا ڈر، خوف یا نادیدہ قوتوں کا تصور انسان کو نفسیاتی طور پر متاثر کر رہا ہوتا ہے جو مختلف بیماریوں، ایلوین اور حلوسی نیشن کی صورت میں سامنے آتا ہے نولیج فیکٹری کے دوستو جسمانی اور دماغی فالج کے بارے میں تو آپ اکثر سنتے ہی ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے فالج کے بارے میں آگاہ کریں گے جو یقیناً بہت سے لوگ محسوس تو کرتے ہوں گے لیکن وہ اس بیماری کو سمجھنے سے قاسر ہیں اس بیماری کو سلیپ پیرالائسز کہتے ہیں سلیپ پیرالائسز کیا ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اور اس کا علاج کیا ہے؟ آئیں ذرہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں محسوس خوادین و حضرات سلیپ پیرالائسز نیند کے دوران آنے والا ایک ایسا فالج ہے جو لا شعور کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں جہاں انسان کا دماغ تو جاگ رہا ہوتا ہے لیکن جسم کسی بھی قسم کی حرکت سے قاسر ہوتا ہے اس حالت میں انسان مختلف قسم کی کیفیات سے گزرتا ہے جن میں سے چند ایک کیفیات پر ہم آج بات کریں گے سینے پر کسی بھاری چیز کا دباؤ محسوس ہوتا ہے گلے پر دباؤ یعنی سانس رکنے لگتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نادیدہ قوت کے زیرے اثر آگئے ہوں آواز بند ہونے لگتی ہے اور غیر معمولی تصویر انسانی ذہن میں ابرتی ہیں انسان نادیدہ چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور خود کو کمرے میں ان کے ساتھ بلکل تنہا محسوس کرتا ہے اور وہ اس دوران خود کو شدید خطرات میں محسوس کرتا ہے بعض اوقات تو خود کو مردہ تصور کر لیتا ہے وہ ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے جو اصل میں موجود ہی نہیں ہوتی بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کچھ عجیب سی آوازیں سنتا ہے جیسے سرگوشیوں یا کہکوں کی آوازیں کئی بار خود کو گرتا ہوا یا اڑتا ہوا بھی محسوس کرتا ہے اور ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی سائے کو کمرے میں داخل ہوتا یا کھڑکی سے کودتا ہوا بھی دیکھتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ صرف نیند کے زیر اثر سلیپ پیرالائسز کا شکار ہوتا ہے ناظرین اگرام صدیوں پہلے اس قسم کی بیماری کو بہت سی غیر مری کوہتوں سے جوڑ دیا جاتا تھا اور اب بھی کچھ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں لیکن تحقیق کے بعد اس کی اصلی وجہ کچھ اور ہی ہے ماہرین کے مطابق ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان نیند کی حالت میں عموماً پانچ حالتوں میں سے گزرتا ہے جس میں دو سٹیجز ہوتی ہیں پہلی سٹیج کو ریپیڈ آئی مومنٹ یعنی گہری نیند اور دوسری سٹیج کو نون ریپیڈ آئی مومنٹ یعنی آرزی نیند کہتے ہیں یہ لفظ سننے میں عجیب ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں اس لئے میں یہاں گہری نیند اور آرزی نیند کے لفظ ہی استعمال کروں گا تو نالج فیکٹی کے دوستو نیند کے دوران انسان کے جسم میں گہری نیند اور آرزی نیند کی لیئرز جلتی ہیں یہ لیئرز چند سیکنڈ سے چند منٹ کی ہوتی ہیں اور انسانی نیند کا 75 فیصد حصہ گہری نیند کے زیرے اثر ہوتا ہے اب سلیپ پیرالائیسس اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان گہری نیند سے نکل رہا ہوتا ہے یا داخل ہو رہا ہوتا ہے اس دوران جسم کا تعلق دماغ سے بلکل کٹ جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور اس طرح کی کنڈیشن سے دوچار ہو جاتا ہے خواتین حضرات یہ بیماری اکثر دوسری بیماریوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے یا پھر یہ خود ان بیماریوں کی وجہ بن رہی ہوتی ہے ماہرین طبیعات کا کہنا ہے کہ اس کی ایک اور بڑی وجہ بلکل الٹا یا بلکل سیدھا سونا ہے اور میں قربان جاؤں اپنے دین پر جس نے چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں ایسے سونے سے نہ صرف منع فرمایا بلکہ سونے کے عداب بھی بتائے جس پر ہماری ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے اس کا عنوان سونے کے عداب اور جدید سائنس ہے آپ کو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے آخر میں یا ڈسکرپشن میں دونوں جگہ پر مل جائے گا خیر دوستو یہ بیماری کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے اس سے بچنا انتہائی آسان ہے وقت پر سوئیں اور پریشانیوں سے بچیں کیونکہ اگر سوچنے سے پریشانیاں ختم ہوتی تو آج ہر بندہ تمام پریشانیوں سے آزاد ہوتا اس لئے پریشانیوں کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے نماز جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو وہ آپ کے قریب ہوگا اور جب وہ آپ کے قریب ہوگا تو پریشانیاں آپ سے دور ہوں گی اس لئے نماز قائم کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں اگر آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا کل ملتے ہیں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ